حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ سائفر کیس اور توشہ خانہ ریفرنس سمیت کئی مقدمات میں گرفتار تحریک نصاف کے سابق چیئرمند عمران خان کا معاملہ سابق وزیراعظم ظلفکار علی بٹو سے کوئی زیادہ مختلف ہوتا نظر نہیں آ رہا یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو پھانسی کے پھندے سے بچائیں گے اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ وہ بھائی کو بچانے کیلئے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کریں گی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ میڈیا کا جیل میں ہونا ضروری تھا لیکن میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ کیس انٹرنیشنل کورس میں لے جائیں علیمہ خان نے کہا کہ ہم سب کو یقین تھا کہ ظلفکار علی بٹو کو پھانسی چڑھیں گے باننی پی ٹی آئی کو بھی ظلفکار علی بٹو کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے عمران خان کے کیس کو کس تیزی سے لے جایا جا رہا ہے اس سماعت سے بڑا مزاق نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیٹے سلمان، قاسم اور فیملی برطانیہ میں کیس کریں گے ہمیں افسوس ہے کہ ہم انصاف کے لیے عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن ہم باننی پی ٹی آئی کو پھانسی کے پھندے سے بچائیں گے کیونکہ سزائے موت عمران خان کو نہیں عوام کو ہونے جا رہی ہے علیمہ خان نے کہا کہ ہم قانون کے اندر رہ کر عمران خان کے لیے سب کچھ کریں گے سائفر مقدمے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا علیمہ خان نے مزید کہا کہ ایک کیس ہم ڈونل لو کے خلاف امریکہ میں کرنے جا رہے ہیں جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا جنرل باجوہ حسین کانی اور ڈونل لو اس سادش میں ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اتفاق کیا ہے کہ برطانیہ میں بھی جائیں ہمارے وکیل ساری عدالتوں میں جا رہے ہیں ناظرین سائفر کیس میں عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی پر فرد جرم آئید ہو چکی ہے سائفر کیس کی عدالتی کاروائی افیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جاری ہے جس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور بیگر کے خلاف افیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن پانچ اور نو کی دفعات شامل ہیں سیکرٹ ایکٹ کے تحت کسی شخص کے پاس حساس دستاویز پاسورڈ یا خاکہ ہو اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو سیکشن پانچ لاغو ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی حکومتی نمائندے کی جانب سے اس شخص کو حساس دستاویز دیا گیا ہو اور اس کا غلط استعمال کیا جائے یا کوئی شخص بیرون ملک اناثر کو فائدہ پہنچانے کے لیے حساس دستاویزات کا استعمال کرے جس سے ریاست کو نقصان پہنچے یا پھر حساس دستاویزات کو رکھنے کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے نہ کیا جائیں تو سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن پانچ کا اطلاق ہوتا ہے ناظرین پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن چونتیس کے تحت شریک ملزمان کا کردار بھی مرکزی ملزم کے برابر ہی ہوگا سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن پانچ کے سب سیکشن تھیری اے کے تحت ملزمان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اسی سیکشن میں چودہ سال قید کی سزا کا ذکر بھی ہے یہی وجہ ہے کہ مران خان کی بہن علیمہ خان خاصی متحرک ہو چکی ہیں اور انہیں خدا نہ خاستہ علمناک انجام سے بچانے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کی دعوتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے کا اعلان کیا ہے ریاض حسین وائس آف لہور